بسم اللہ الرحمن الرحیب ڈیزائنگ کورس میں ہم آپ سب کو خوش حمدید کہتا ہوں اور آپ سیکھ رہے ہیں ایسٹی ایمل ایسٹی ایمل کا یہ لیب سیونٹین ہے پچھلے کچھ لیبز میں سے ہم نے اپنے کنٹرولز بنانے سیکھے تھے آج ہم پڑھیں گے ملٹی لائن ٹیکس باکس کنٹرول in html پہلے ہم نے simple text box اور labels بغیرہ use کی تھی اس مرک پہ ہم لوگ اس ٹٹوریل میں multiline text box کو use کریں گے multiline text box کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ایسا text box ہوتا ہے جسے آپ resize کر سکتے ہیں زیادہ description یا ایس طرح کی details کو save کروا سکتے ہیں اور اس کو آپ run time بھی resize کر سکتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں یہ جو screen ہوگی name اور اس کا سامنے text box father name یہ وعلا text box save details اور exit کا button یہ details میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا چونکہ یہ میں کر چکا ہوں پہلے پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں صرف میں اس text area پہ implement کروں گا اس multiline text box پہ implement کروں گا تو آئیے چلیے سیکھتے ہیں ان concept کو یہ آپ کے سامنے simple web page ہے آپ اسے refresh کریں یہ وہ simple ہم نے کیا ہے پچھلے ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو login form بنانا سکھا ہے تھا اس طرح کا ایک page بنایا ہے body کو color دیا ہے light blue h1 tag دیا ہے add student detail کا اس کے بعد form کا action define کیا کہ form ہے اور اس کے بعد میں نے کہا کیا ایک label لیئے username کی کچھ spaces ڈالی ہیں اور پھر text box لیا username کے لیے پھر میں نے ایک label لیئے password کے لیے اور پھر اس کے لیے text box بنایا ہے اس کے بعد میں نے کچھ spaces add کر کے یہ comment کیا کہ یہ buttons کا code ہے نیچے والا اور یہ والا area میں نے یہ empty چھوڑا ہے تاکہ اس میں میں multi line text box کو add کر سکا ہوں تو very simple ہے اس کے لیے ہم login type لکھتے تھے تو اس کے لیے ہم لکھیں گے text area اور text area کو ہمیں کیا دینا ہوتا ہے rows اور اس کے columns rows سے مراد کہ اس کی height کتنی ہوگی میں چاہتا ہوں کہ یہ 4 rows تک height ہو اس کی اور columns کتنے ہوں گے میرے پاس میں چاہتا ہوں 40 column ہونے چاہیے 40 نہیں بلکہ 40 زیادہ ہوں گے 30 column ہونے چاہیے test کرتے ہیں اس کو اس کو close کریں گے اور text area کو close کر دیں گے save کریں اس کو اور refresh کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی screen پہ یہ multi line text area موجود ہے آپ اسے resize کر سکتے ہیں run time پہ اس کی width to write change کر سکتے ہیں لیکن by default جو میں نے دیئے وہ آپ کے سامنے آپ کیاں سے بھی change کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ by default یہ change ہو تو آپ ادھر سے rows کو بڑھا سکتے ہیں columns کو بڑھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو جتنا بھی size دینا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اب میں چاہتا ہوں اس کے اوپر مجھے top پہ label بھی نظر آئے تو وہ تو simple ہے آپ لوگ نے بنانا سیکھ لیا تو p tag use کرتا ہوں اور اس کو میں دیتا ہوں complete address اور p tag کو اگر تو close کر دیتا ہوں save کریں اور اس کو refresh کریں اور آپ کے سامنے یہ complete address کی label آ چکی ہے simple p tag use کیا ہے تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا different لگ رہا ہے تو میں p tag کے بجائے اس کے ساتھ میں گا use کرتا ہوں label for اور text area کو میں id دیتا ہوں پہلے id equals to address اور save کرتا ہوں label for میں میں کیا کروں گا اس کا نام دے دوں گا address اور میں کیا کروں گا اس کو close کرتا ہوں اور label کیا ہوگی میرے پاس complete address اور label کو میں کیا کرتا ہوں close کر دیتا ہوں save کریں اور refresh کریں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی screen آئے گی تو ہم لوگ اس label کے ساتھ کیا کریں گے be your tag کو use کر لیں گے refresh کریں save کریں اور refresh کریں تو آپ کے سامنے یہ بن چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ اس button کے ساتھ align ہو ان text boxes کے ساتھ یا ان button کے ساتھ تو کیا کریں گے ان کے column کے سائز کو میں اگر دیتا ہوں 35 save کریں اور refresh کریں 35 سے نہیں ہوا تو 37 کر کے دیکھتے ہیں save and then refresh it اور یہ ہو گیا یہ آپ کے سامنے اور میں اگر اس کی height بھی بڑھا دیتا ہوں 7 کر دیتا ہوں save and refresh it آپ کے سامنے student details امید آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم